یہ عوام چاہتی ہے کہ جو فارم فورٹی فائف کے مطابق آپ الیکشن کا ریزلٹ دے دیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے الیکشن کمیشن کے پاس تین دفعہ گئے ہیں الیکشن کمیشن نے ہمیں تین دفعہ یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ آر او کے پاس جائے اور اس وقت یہاں پر موجود ہے اور پاکستان تین انصاف کے جو جن لوگوں کے ساتھ بھی دانلی کی شکایت ہے وہ لوگ یہاں پر اپنے پریزنٹیشن مجھے رہے تھے اس وقت میرے ساتھ ایمان صاحبہ جو ہے وہ موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح ان کے منڈیٹ کو جو ہے وہ چوری کی گیا اسلام علیکم مہم سب سے پہلے مجھے پتہیے گا کہ آپ کے منڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے دیکھیں ہم پہلے تو ہمیں ہلکے میں نہیں جانے دیا ہمیں پبلک نے ایک بڑی تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ میرے والد صاحب کو اور مجھے جتایا اس کے بعد الیکشن ڈیوال پہ میں رات یارہ برجے سے آرو آفیس کے باہر کھڑی رہی لیکن ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی ویرائز جتنے بھی کینیڈیٹس ٹی ایل پی کے تھے پی بی پی کے تھے وہ اور پی میلین کے وہ سب اندر پیٹھے ہوئے تھے تو جو فارم فورٹی فائیو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس میں ہم بہت تھمپنگ مجورٹی کے ساتھ دونوں سید سید رہا ہے تو ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور لوگوں یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے ایچلی یہ عوام چاہتی ہے کہ جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق آپ الیکشن کا ریزلٹ دے دیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی ہو جائے ہم نے جی ہم الیکشن کمیشن کے پاس تین دفعہ گئے الیکشن کمیشن نے ہمیں تین دفعہ یہ آرڈر دیا ہے کہ آپ آرو کے پاس جائیں اور آرو کو یہ انسٹرکٹ کیا ہے کہ آپ فارم مطابق ان کا ریزلٹ دیں جب ہم آرو کے آفیس جاتے ہیں تو آرو وہاں پہ موجود نہیں ہوتا ہے پھر الیکشن کمیشن کی پاس ہم دوبارہ جب گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈی آرو کے پاس ہیں ہم ڈی آرو کے پاس گئے وہ بھی موجود نہیں تھے تو اب ہم الیکشن کمیشن کے پاس کل دوبارہ جا رہے ہیں نہیں تو اس کے بعد ہم سپریم پور جائے ہیں میں نہیں بتائیے کہ آپ کو آپ نے کچھ ٹاک میں کہہ رہی تھی کیونکہ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے کیونکہ سب سے زیادہ لیڈ آپ لوگ کو کہا ہے اس طرح آپ کچھ کہہ رہے ہیں دیکھیں میرے والد صاحب کی نورت پنجاب میں سب سے زیادہ لیڈ ہے وہ ستر ہزار کی لیڈ سے اینے فورٹی نائن جیت رہے ہیں تو یہ بس میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی ہوگا اتنی محبت اتنی شفقت اور اتنا پیار دیا کہ لوگ باہر نکلے لوگوں کے پاس کنمینس نہیں تھی ہم نے جو گاڑیاں کیمی تھی وہ انہوں نے اپنے ادھر سے آگے آنے کی ان کو اجازت دیسوں کے ساتھ ہوا ہے اس کے بعد لوگ دوسروں کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آگے بھی انہوں نے عمران خان کے انہیں دواروں پر بھوٹ کیا ہمیں کامیام کر آیا اس کے بعد آپ دیکھیں ظن کی انتہا ہے کہ تمام کانیڈیٹس تمام کانیڈیٹس کو ایون دو پی ٹی آئی کے جو ہمارے پی پی کے کانیڈیٹس تھے ان کو بھی اجازت تھی کہ وہ اندر جا کے آرو آفیس میں بیٹھ سکے صرف مجھے اجازت نہیں تھی کہ میں اندر جا سکا میں پوری رات آرو آفیس کے باہر کھڑی رہی مجھے اندر جانی کی اجازت نہیں تھی اور نیکس دے نو تاریخ کو انہوں نے رات کو نو دس بجے انہوں نے فارم فورٹی سیون جو ہے وہ ایشو کیا وہ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائی کے مطابق نہیں ہیں ہمارے پاس تمام فورٹی فائی فارمز موجود ہیں ساد رزوی صاحب بھی اپنی شکست کو تسلیم کر چکے ان کا بڑا پن ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں کبھیل سپورٹ کا بھی اپنی یقین دلایا انہوں نے مجھے کہ آپ میری بہن ہے آپ کو جس سپورٹ کی ضرورت ہوگی جہاں جہاں آپ کی ایجنٹ کو نہیں بیٹھنے دیا گیا آپ ہمارے سے فارم دے سکتے اور انہوں نے ہمیں دیئے ہمیں پروائید کیا تو یہ الیکشن جو ہے یہ پبلک الیکشن تھا یہ عوام کا مینڈیٹ ہے یہ میرا مینڈیٹ ہے یہ میری سیت نہیں ہے یہ ایک نا پچاس کے لوگوں کی سیت ہے یہ ایک نا پورٹی فورٹی نا کے لوگوں کی سیت ہے تو آپ نے پاکشان سے اپنے رجوع کیا ہے ہم نے اب آپ دیکھیں یہ چیزی بڑی انٹرسٹنگ دیکھیں ہم کیونکہ الیکشن کمیشن نے گئے الیکشن کمیشن کے تین آرڈرز ہیں ہم نے ہمیں ہری ہماری تین دفاؤڈ چھکی ہے انہوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ آپ رو کے پاس جائیں جب ہم رو کے پاس گئے تو اور آرو ٹھاد دفتر میں موجود ہی نہیں تھے وہ آئی پس ہے ہم دوبارہ الیکشن کمشن نے انہوں نے کہا اب آپ دی آرو کے پاس جائے دی اے رو پاس جائے جو ڈی آرو جب ہم ڈی آرو سے پاس جائے تو وہ بھی موجود نہیں تھے اہم ہم الیکشن کمشن سے سب سے حرانگی کی بات یہ ہے کہ اگل generation کمشن اپنے order پر اروز اور ڈی آرو سے implement ہی نہیں کرا سکتا تو اس wy Linksن کمشن کا فائدہ کیا ہے پھر آپ کس لئے یہاں پہ بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ وہ پبلک ہے یہ مینڈیٹ پبلک ہے اور اس کو مجھوڑی نہیں ہے میں میرے بتائی ہے کہ جب آپ الیکشن کمپین کر رہی تھی اس ٹائم پہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ہو گیا تھے کہ لوگوں کے ساتھ اس ٹائم پہ وہ کیا صورتی حال تھی جب آپ کمپین کر رہی تھی دیکھیں ہمیں تو کمپین کرنے کی اجازتی نہیں تھی نا مجھے اور نہ میرے والد صاحب کو ہماری جو کمپین تھی وہ میری والدہ کر رہی تھی اور میری چھوٹی بہن کر رہی تھی اور ہمارے لوگ کر رہے تھے تو کمپین کا میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو بھی کمپین کیلئے جاتا تھا اس کو وہ اکلے دن ہی ان کے گھر پہ جاتے تھے ان کو اٹھا لیتے تھے اور افیڈیوٹس لیتے تھے لیکن یہ سب کچھ کرنے کی باوجود میں ان کی شکر گزارتی ہوں کہ انہوں نے ہماری کیونکہ دہاتی علاقہ ہے وہاں پہ جب آپ کسی ایک بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو حراس کرتے ہیں اس کو دھنکاتے ہیں تو پورا گاؤں کا گاؤں اس کے ساتھ یونٹی کے طور پہ کھڑا ہو جاتے ہیں تو ایک طرح سے تو انہوں نے ہمارے ساتھ نکی کی کہ ہمیں کیمپین کی اجازت نہیں دیتی تو پولیس اور باقی جو بھی سب بھی معاملات چلا رہے تھے وہ خود ہماری کیمپین کر رہے تھے تو سمپل سی بات ہے کہ یہ عوام کا مینڈیٹ ہے اور اس پر ہمڈا کا لیلار لینے گی کسی کو ہر صورت مولانا صاحب کے ساتھ آپ کو امیلان مازی میں ان کو دیزل اور وہ ان کو یوگی ایجنٹ گوھتے ہیں تو ابھی یہ متفق ہو گئے کہ الیکشن میں وہ رکھتے ہیں مازی میں جتنے بھی لوگ اس رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے شہباز شریف صاحب ان کے بارے میں کیا کہتے تھے مریم بی بی دوسروں کے بارے میں کیا کہتے ہیں دوسروں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو سیاست میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے سیاست میں بھی آپ کو رواداری اور آپ کو جو بھی اپنی زبان پر کنٹول رکھے چیزوں کو آگے لے کے چاہیے ملانا صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد بھی ہوا ابھی سب لوگ صرف اس ایک چیز پر ہیں کہ ہم نے جو پروٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ جو الیکشن رگد ہے اور لوگوں کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور لوگوں کا مینڈیٹ ہو رہی ہے اس پہ وہ اکٹھے ہیں سارے کہ ہم سب اکٹھے ہو کے جوہو اتجاج میں چاہیے تھانکیو جی